آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ اللہ جانے کل تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے کلمان اور سیکھیں سائی کندھے سے کندھا آپن لہنے ملائی انقلاب کے نعرہ لگل گونجل آسمان ہو آزادی نہیں جائے دیوی بڑے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں ایسے عالموں سے ملتا ہے میرا شگرہ ایسے دروسوں سے ملتا ہے میرا شگرہ جن کے جوتے میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں دوستو علماء قدر علماء اکرام کی قدر جانو اور پہچانو آمد ہے کس کا کہ یہ رن کاپ رہا ہے آمد ہے کس کا رن میں کہ یہ رن کاپ رہا ہے اتنا کاپ رہا ہے یہ من کاپ رہا ہے آئیے آپ کے سامنے حضر مفتی صاحب تصریف فرمائے ایک بار تکبیر دے کر مجمع کو گرم کر دیں نارا تکبیر پیچھے والے بولتے ہیں آگے والا سامن رحمت پیچھے ہیں آواج لیکن سمیانے کو اوپر نہیں گئے نارا تکبیر مفتی صاحب نجیب صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکد عليه ونعوذ باللہ من شرور انفصن ومن سیئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدی له ونشهد ان لا الاغ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وحبيبنا وشفیعنا وسلدنا وامامنا ومولانا محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله وصحبه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والآخرة خير وابقى صدق الله مولاد العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فآسروا ما يبقى على ما يفنى او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سیدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سیدنا محمد یا رب صلی علیه وسلم یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی جو آ کے نہ جائے وہ بڑھا بات دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھے نہ کسی کے آنکھ کا نور ہو نہ کسی کے دل کا قرار ہو جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک موشت خوبار ہو میرا رنگ رو تو بگر گیا میرا یار مجھ سے بھی چھر گیا جو چمن خزان سے اجڑ 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 گیا میں اسی کی پسلے بہار ہو جو چمن خزان سے اجھے گیا بہت دور تک دیر تک تک کھڑا اور بیٹھا مجمع بہت خوبصورت چمکتی ہی بھی پیشانی چمکتی ہی بھی ٹوپی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے یہاں سے لے کر کے ماں تک سننے کے لئے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ ادھائیے انشاءاللہ جمعانی میں بگڑیں گے بڑھا پہ میں صدریں گے ہاتھ بھا دیجئے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ زور کا جھٹکا تھوڑا دیرے سے لگا تین سوال ہے پیغام شروع ہو رہا ہے اللہ نے جنت کیوں بنائی جنت اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہم کو اللہ جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے جنت آخر بنائی تو کیوں بنائی یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے امیروں کے پاس دولت ہے سونا چاندی ہے مکان دکان ہے غریب کے پاس کونسی دولت ہے اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے جو تولت غریب کے پاس ہے وہ امیر کے پاس بھی یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے بچہ دنیا میں آیا آنکھ کھولتے ہی جنازہ اٹھ گیا اس بچے کا گناہ کیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی مر گیا یہ میرا تیسرا سوال ہے موت کے بعد موت کی تیاری کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ موت کے بعد موت کی تیاری ہو گئی خیر دیان سے سنئے گا تیزی کے ساتھ جائے تین سوال ہے پیغانشی وہ ہو رہا ہے میرا پہلا سوال اللہ نے جنت کو جنت کیوں بنایا اس دنیا میں خدا کا دیدار نہیں خدا کی دنیا میں خدا کا بندہ خدا کے دیدار سے محروم اللہ نے جنت اس لیے بنائی تاکہ خدا کے بندوں کو خدا کا جنت میں دیدار ہو جائے دوسرے نمونے کو بہت دیان سے سنئے گا فقیر کے پاس کونسی دولت ہے حمیر کے پاس زمین ہے مکان ہے دکان ہے سونا ہے چاندی ہے روپیہ پیسہ ہے لیکن غریب کے پاس کونسی دولت ہے اللہ کے پاس جب غریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں تم غریب تھے تم کو کھانے کا پیسہ نہیں تھا پہنے کا کپڑا نہیں تھا اور سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی تم بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ جب وہ غریب جنت میں جانے لگے گا تو خدا روک کر کے پوچھے گا کہ اکیلے جاؤ گے یا کسی اور کو بھی ساتھ میں لے جاؤ وہ کہے گا مالک کس کو ساتھ میں لے جاؤ کہا جب تم دھوکے ہوتے تھے جو تم کو کھانا کھلاتا تھا جب تم ننگے تھے وہ تم کو کپڑا پہناتا تھا آسمان کے نیچے سو رہے تھے اس نے تم کو چھت دیا اس کو بھی ساتھ میں جنت میں لے کر کے جاؤ بولا ہاں میرا مالدار پڑوسی تھا سر چھپانے کے لئے اس نے چھت دیا تھا کہا کہ اس کو بھی جنت میں لے کر کے جاؤ اب وہ غریب اکیلا جنت میں نہیں جا رہا ہے امیر کو لے کر کے جا رہا ہے جو دولت اللہ نے غریب کو دی ہے امیر اس سے محروم ہے تیسرے نمونے کو بہت دیانے سنی گا بچہ آیا دنیا میں اس نے آنکھ پھولی ایک دو دن کا مہمان مر گیا جنازہ اُڑ گیا ماباپ الگ رو رہے ہیں رشتہ دار الگ رو رہے ہیں اس بچے کا قصور کی عطا دکھا ہے اللہ نے ایک کوٹہ بنایا ہے اس کوٹے میں اللہ بے حساب جنت میں داخل کرتا ہے اس کوٹے کا یہ بچہ تھا دنیا میں آیا نام لگ گیا نام اتر گیا نام چڑ گیا اس کوٹے میں شامی ہو گیا اللہ نے موت دے دی بے حساب جنت میں داخل کر دیا ماباپ اس کی موت پر رو رہے ہیں سبر کر رہے ہیں سبر کے نتیجے میں اللہ نے ماباپ کو بھی جنت دی اللہ نے اس پر بھی کرم کیا اللہ نے اس پر بھی قرم کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اب عشق کے امتحار بھی ہیں اسی روز و شب میں اُلج کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکار بھی ہیں اگر کھو گیا اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغار بھی ہیں تو شاہی ہے برواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آس مار بھی ہیں خدا کی مہربانی اپنی نادانی کے حوالے سے بہت خوبصورت سامنین بہت خوبصورت دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائی آپ دیکھیں گے کہ ایک سے زیادہ بکری ہوتی ہے ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں بکری باہر چلی گئی پیٹ برنے کے لیے جب واپس آتی ہے تو ایک سے زیادہ بچے ایک سے زیادہ بکری ہیں بچہ ماں کو پہچان رہا ہے ماں بچے کو پہچانتی ہے بکری کا بچہ آج کا جو آج پیدا ہوا وہ اپنی ماں کو پہچانتا ہے ہم بچپن سے پچپن میں آگئے خدا کو نہیں پہچانتے بتائیے اس بچے سے بتر ہے کے لیے آپ دیکھیں گے قربانی میں بکرہ خرید کر کے لائے جاتا ہے پتہ خرید کر کے لائے جاتا ہے بکری کو ایک طرف بان دیا گیا پتہ اس کو دے دیا گیا بھوکا بکرہ پتہ کھانے لگتا ہے مالک نے اس کو پکارا وہ پتہ چھوڑ کر کے مالک کو دیکھنے لگتا ہے ہمارا مالک مسجدی طرف سے سرکاری اعلان کر رہا ہے ہیالا صلاحہ و نماز کی طرف ہم اپنا کام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں بکری پتہ چھوڑ کر کے مالک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے ہم اپنا کام نہیں چھوڑتے بکری کی وفاداری سے بھی ہم بے وفا تیسرے نمونے کو سنیے گا آپ کا بچہ ہے دوسرے کا پیسہ پکڑنے سے پہلے باپ کا مو دیکھتے ہیں دوسرے کے بچے کو آپ پیسہ دے کر کے دیکھئے وہ اپنے باپ کا مو دیکھتا ہے کہ باپ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے باپ کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہے ہر بچے کو دیکھ لیجئے کسی کا بھی ہو آپ اس کو پیسہ دے کر کے دیکھئے وہ اپنے باپ کا مو دیکھتا ہے بچہ باپ کا مو کیوں دیکھتا ہے وہ دراصل باپ کی مرضی معلوم کرنا چاہتا ہے اگر باپ نے داری ہلا دی بچہ پیسہ پکڑ لیتا ہے اگر باپ نے یوں مو ہلا دیا بچہ نہیں پیسہ پکڑتا وہ نادان بچہ باپ کی مرضی معلوم کرتا ہے ہم پچپن میں آگئے قدم اٹھانے سے پہلے خدا کی مرضی معلوم نہیں کرتے اس بچے سے بھی بتر ہے فیرون نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں تو اللہ نے بارش کو روک دیا اب لوگ پریشان ہو گئے فیرون سے کہا کہ تم خدا ہو تو بارش کرو اب فیرون پھز گیا اس نے ابلیس سے کہا کہ یار بارش کرا دو میں جھوٹا خدا ہوں جھوٹا ہو جاؤ تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا کہ آسمان میں جاؤ وہاں سے پشاپ کرو ایک مہینہ کے برابر پوٹا کرو پشاپ کا پورا کرو اب جب وہاں سے بارش ہونے لگی تو ابلیس دوڑ کر کے فیرون کے پاس آیا مبارک ہو بارش ہوئی تھی فیرون بولا بارش تو ہوئی تھی لوگ کہتے ہیں بڑی بدبودار تھی تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نہ بارش ہوگی اور کیسی بارش ہوگی ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے اللہ کی بندگی روز کریں گے انشاءاللہ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جس میں خوفے خوتا نہیں ہوتا دل وہ حق آشنا نہیں ہوتا دھیلے تب تک ہے ظالموں کے لیے حچر جب تک پپا نہیں ہوتا راہ حق میں جو میٹ گیا جیسے زندہ ہے وہ فنہ نہیں ہوتا زندہ ہے وہ فنہ نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں انگوٹی ہے سیرت کا جلسہ ہے تین منٹ کا پیغام آپ کے صدمت پر رکھنے کے لے جارہا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹی ہوگی اور جب آپ گھر لٹیں گے تو آپ کی بیوی کے پاس زیور ہوگا اس زیور کو ہاتھ میں لے لیجئے انگوٹی کو ہاتھ میں لے لیجئے اور مل کر کے دیکھئے زیور کو ہاتھ میں لے کر کے مل کر کے ناک سے لگائیے ہتھیلی کو ناک سے لگائیے بدبو آئے آج ہی جا کر کے تجربہ کر لیجئے ہاتھ کی انگوٹھی کو ہاتھ میں لے کر کے ملیے بی بی کے زیور کو ہاتھ میں لے کر کے ملیے سونا ہے چانگی ہے کتنا قیمتی ہے ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے اور پھر ناک سے لگا یہ بدبو آئے گی حضرت نانو تی نے کہا کہ روپیہ پیسہ جے بھی میرے دل کے اندر نہ جائے اگر دل کے اندر چلا گیا جیسے ہتھیلی بدبودار اسی طرح دل بدبودار ایک بات اللہ آپ کے علمے میں اضافہ فرمائے میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے مالدار عورت کسی غریب سے نکاح نہیں کرتے لیکن ختیجہ رضی اللہ عنہ نے غریب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا ہے غریب جمچن ہمارے نبی سے نکاح کیا غریب مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے مالدار مرد غریب عورت سے نکاح کر لیتا ہے لیکن مالدار عورت غریب مرد سے نکاح نہیں کرتی یہ لیچر کے خلاف ہے لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے مالدار ہو کر کے غریب سے نکاح کیا ہے جانتے ہیں کیوں حضرت ختیجہ کو پتا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ ہے اس آخری نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی جمان مکہ میں ہے جو آخری نبی بنے گا اس نے ہر جمان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ٹٹول کر کے دیکھا کہ یہ وہی جمان تو نہیں ہے لاکھوں میں ان کو محمد نظر آئے اس امید پر مالدار ہو کر کہ غریب محمد سے نکاح کیا ہے روحان اللہ تیسرے نبی لے کو بہت دیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا ایک مسلمان جوان آیا پادری کے پاس تو پادری بولا کہ تم عمر میں بڑے ہو یا تمہاری داڑی بڑی ہے بولا آپ بھی اجی پاگل آدمی معلوم ہوتے ہیں میں پہلے پیدا ہوں میری داڑی بعد میں پیدا ہوں عمر میری بڑی ہے میری داڑی میری عمر سے چھوٹی ہے کیار بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو دس سال پہلے جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہاری داڑی کچھی تھی کالی داڑی تھی دس سال کے بعد جب آئے ہو تو تمہاری داڑی سفید ہو گئی دس سال میں تمہاری داڑی بدل گئی لیکنی تم بچپن سے پچپن میں آگئے تم نہیں بدلے افسوس تو اس کا ہے بی بی سے پوچھ کر کے داڑی رکھیں گا ہاتھ پھا دیجئے انشاءاللہ خیر ماشرح ہیں یہیں دنڈال میں کم ہیں سسرال میں زیادہ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا بات آیا مالہ لے کر کے اپنی بیٹی کے گلے میں ڈال دیا سبحان اللہ بیٹی نے کہا بہ حضور مالہ میرے گلے میں کیوں ڈال لے کہا تمہارے لیے رشتہ مل گیا جس لڑکے کو تمہاری شادی کے لیے ڈھونڈ رہا تھا وہ لڑکا مل گیا تو بیٹی نے پوچھا اب بہ حضور لڑکا کیسا ہے تو باپ نے کہا کہ سونار ہے سونے کی دکان ہے اس لڑکے سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ تم کو ناک میں بھی زیور پہنائے گا کان میں بھی زیور پہنائے گا گلے میں بھی زیور پہنائے گا زیور سے تم کو بوجھل کر دے گا بہت مالدار لڑکا ہے سونے کی دکان ہے تو بیٹی کتنی دیندار تھی نبی کی سنت پر کتنی زیادہ چلنے والی تھی اس نے کہا اببہ حضور میرے ایک سوال کا جواب دو جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو اس کے سر پر ٹوپی ہے تو باپ نے کہا جمعہ جمعہ اس کے بعد اتر جاتی ہے بیٹی سے باپ نے کہا کہ جمعہ جمعہ ٹوپی پہنتا ہے اس کے بعد اتر لیتا ہے بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ جس لڑکے کو دیکھ کر کے آئے ہو میرے رشتے کے لیے اس لڑکے کو دھاڑی ہے تو باپ نے کہا کہ ابھی تو کمارہ ہے شادی کے بعد رکھ لیتا ہے بیٹی نے باپ سے پوچھا اببہ حضور جس لڑکے کو میرے لیے رشتے کے لیے لے کر کے آ رہے ہو اس لڑکے نے حج کیا ہے تو باپ نے کہا ابھی کیا ضروری ہے مورا ہو جائے گا کمر جھگ جائے گی لاتھی پر آ جائے گا تب حج کرنے کے لیے تو بیٹی نے کہا اببہ حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے وہ خدا کا نہیں جس لڑکے کے چہرے پر داری نہیں وہ نبی کا نہیں جس لڑکے نے ماندار ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کیا وہ خدا رسول کا نہیں جب مجھ سے شادی ہو جائے گی وہ میرا بھی نہیں ہوگا اببہ حضور مجھ کو سونا نہیں نبی کی سنت چاہے اس طرح تو باس رنگیں دل بدلتے جائیے سنتوں توہیدیں کے ساں چھے میں تھلتے جائیے جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے سب کام پہلے ہوگا ہاں جمعر آباد میں کریں گے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کب جگہ پکڑیں گے برابر آپ کے دماغ کو تھٹول کر کے تیسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا ہوں یہ دستار بندی کا جلسہ ہے دستار بندی کے حوالے سے حافظ قرآن کے حوالے سے پیغام سنا رہا ہے اللہ کے رسول پیدل چلے اور صحابی سوار ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ غلام سوار ہو آقا پیدل ہو یہ بہت بڑی بے عدوی ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو میں تمہارے احترام میں پیدل کیوں چلتا ہوں تم میرے غلام صحابی تم سوار ہو میں تمہارا نبی تمہارے احترام میں پیدل کیوں چلتا ہوں تمہارے احترام میں پیدل اس لئے چلتا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے سبحان اللہ ہندوستان میں بنگال میں قبرستان اتنا بڑا ہے کہ جو جہاں دفن ہوتا ہے زندگی دھر کے لئے دفن ہویا لیکن مدینہ میں قبرستان اتنا چھوٹا ہے مرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں ہر چھ مہینے میں پرانی قبر کو کھول کر کے نیا مردہ داخل کر گیا ہر چھ مہینے میں پرانا مردہ ختم نیا مردہ پرانی قبر میں داخل ہو گیا لیکن ایک قبر ہے مدینے میں جب بھی اس کو کھولا جاتا ہے ہر چھ مہینے پر کفن بھی محفوظ ہے وہاں آنا اب سرکار پریشان ہے کہ بھائی یہ کون آدمی ہے چھ مہینہ سال گزر گیا دو سال گزر گیا تین سال گزر گیا دس سال گزر گیا لاش بھی محفوظ کفن بھی محفوظ کون ہے تو پتا کیا گیا تو بیٹے سے معلوم کیا تو بیٹے نے کہا میرا باپ ہے عالم دین ہے بدر عالم لے رٹھینا میں اندوستان کا رہنے والا بڑھا پے کی وجہ سے جب پیر میں تکلیف ہو تو پیر پھیلا کر کے بیٹے لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو پیر سمیٹ لے لاکھ تکلیف ہو اس کو گوارہ کر لے مگر حافظ قرآن بچے کے سامنے پیر نہ پھیلائے حافظ قرآن بچے کے احترام کا صدقہ ہے بہان اللہ اٹھارو سو اٹس میں اسی ہزار مدرسے انگریز نے بن کر دی اٹھارو سو اٹاون میں باون ہزار عالموں کو پھانسی پر چلا دی انگریز نے اٹھارو سو ایک سٹھ میں تین لاکھ قرآن کے نسخے جلا دی انگریز نے یہ قرآن کیسے بچا آپ کو سن کر کہہ رت ہوگی پیر کے نیچے سے زبین گئے مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے درزی کی دکان میں کپڑا سینے کے بہانے سے قرآن یاد کیا سینے میں محفوظ کیا دوسرے سینے میں منتقل کیا عالموں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا مدرسابند ہو گیا تھا اور قرآن چلا دیا گیا تھا ان چھوٹے چھوٹے مدرسے کے بچوں کا صدقہ ہے کہ ایمان بھی بچا لیا قرآن بھی بچا لیا دستار بندی کا جلسہ ہو رہا تھا ایک طرف عورت تھی ایک طرف مارد تھے تو دیکھا کہ حافظ قرآن کو پگڑی بانگ دی گئی ایک عورت بہت خوش ہوئی جب گھر پہنچی تو اپنے بوڑھے شور سے کہہ رہی تم کو بھی حافظ بننا ہوگا وہ بولا بوڑھا توتہ کیا سیکھے گا بھائی اس عمر میں ہمارے باپ سے نہیں ہوگا حافظ بننا تو عورت چالاک تھی اس نے کہا کہ ایک مینٹ میں حافظ بن جاؤ اگر تم حافظ بن گئے تو کوئی نام ملے گا اب نام کے لالچ میں اس مرے نے پوچھا کہ کیا ہی نام ملے گا کہا دوسری شادی کی اجازت ہو جائے اب کیا تھا رات دن ایک کر کے چھے مہینے میں بورا توتہ حافظ قرآن ہوگی فضل خدا سے صاحب زی شان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا اس کو جلا سکے گی نام دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا دوسری شادی کی اجازت ہو جس کے سینے میں بورا توتہ حافظ جس کے سینے میں بورا توتہ حافظ جس کے سینے میں بورا توتہ حافظ قرآن ہو گیا دوزخ میں جن کے جانے کا اعلان ہو گیا بہت دور تک مجمع ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے پیغام ہے آپ داکٹر ضرور بنائیے پروفیسر ضرور بنائیے لیکن پہلے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے ماشاءاللہ بہت بیدار ہیں ڈڑ گئے ہیں کہ دائیں بائیں ہاتھ ہو رہا ہے غلطی زیادہ ہو رہی ہے ساتھ خون ماف ہے میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پھر جائے یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے آپ کو شرمیدہ نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیداری کو ٹٹولا چاہتا ہوں جنازہ رکھا ہوا ہے باپ بیٹے کے سامنے بیٹا رو رہا ہے خاموش ہونے کا ناوی نہیں لے رہا امام صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ بیٹے پہلے نماز جنازہ پڑھا لینے دو اس کے ماں جی بھر کر کے رو لینا تو بیٹے نے کہا کہ امام صاحب یہ تو پوچھو میں باپ کے جنازے پر رو رہا ہوں یا اپنے تماشے کے اوپر رو رہا ہوں تو امام صاحب نے کہا کہ بیٹے کیوں رو رہے کہا میرے باپ نے مجھ کو دنیا کی تعلیم دے کر کے ڈاکٹر بنایا مجھ کو میرے باپ نے دنیا کی تعلیم دے کر کے پروفیسر بنایا باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن مجھ کو دین کی اتنی تعلیم نہیں ہے کہ میں خود سے آگے بڑھ کر کر اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا سکا ہوں میں باپ کے جنازے پر نہیں اپنے تماشے کے اوپر رو رہا ہوں حضرت عمر کی عدالت میں باپ بھی حاضر بیٹا بھی حاضر باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نہ فرمان بیٹے کا دعویٰ ہے کہ باپ نہ فرمان حضرت عمر کی عدالت میں ثابت ہوا کہ دونوں نہ فرمان لیکن پہلے کون نہ فرمان بعد میں کون نہ فرمان آپ کے پیر کے نیچے سے زبین کن جائے حضرت عمر نے کہا کہ باپ بھی نہ فرمان ہے بیٹا بھی نہ فرمان ہے لیکن بیٹے سے پہلے باپ نہ فرمان اس لیے ہے کھانا تو ضرور کھلایا کپڑا تو ضرور بد پہنایا مکان تو ضرور بنا کر کے دیا لیکن اصل چیز تعلیم سے اپنے بچے کو محروم رکھا بیٹا بعد میں نہ فرمان ہے باپ پہلے نہ فرمان ہے ڈی جے کا ڈانس چلہا تھا تو ایک آدمی پیسہ اچھال کر کے کہتا ہے واہرے لڑکی کیا ڈانس کیا تو بگل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ یہ لڑکی نہیں ہے لڑکا تو یہ آدمی موں پر ہاتھ رکھ کر کے بولتا ہے سوری میڈم تو آدمی بولتا ہے میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکے کا باپا سائنس ٹکنالوجی میں ماہر بھی بناو اور ظاہیروں باطن میں ہاتھا ہیر بھی بناو پہلے تو پہلے تو انہیں یاروں مسلمان بناو انہیں انسان بناو انہیں انسان بناو انہیں انسان بناو تاجیر بناو شخصے افسر بھی بناو اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناو پر اپنی مقدر کا سامان بناو انہیں انسان بناو انہیں انسان بناو ساری دنیا کھانے کے پیچھے پڑی ہوئے ہیں میں جس راستے سے گزر رہا تھا چوٹی کی طرح لوگ تبرک لینے کے لیے لا ان سے لگے لگے خیر ماشاءاللہ کھا کر کے بھی اگر جلسہ سن کر کے نہیں گئے تو یہ کھانا پتانے ان کے لیے حلال ہوگا کہ حرام ہوگا دیان سے سنئے گا حلال اور حرام کے حوالے سے تین منٹ کا پیغام اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا تین منٹ کا ٹائم ملتا تو میں یہ پیغام سناتا اگر آپ اس کی حفاظت کر لیتے تو میں زمانت دیتا کہ اللہ آپ کو مالدار رکھے گا غریب کبھی نہیں رکھے گا اگر مالدار رہنا چاہتے ہیں غریب کبھی نہیں دنیا پیچھے رکھنا چاہتے ہیں دنیا میں مقدر کا سکندر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دو کام کرنے دل کی ڈائری پر اس کو نوٹ کرنے کبھی آپ غریب نہیں رہیں گے ہمیشہ مالدار رہیں گے دو کام یاد کر کے لے جائیے کچھ یاد رہے یا نہ رہے دو کام یاد کر کے لے جائیے اور دل پر اس کو یاد کر کے لے جائیے سب سے پہلا کام آپ حلال کمال اور دوسرا کام حساب سے خرچ کیجئے حساب سے خرچ کر کے دکھائیے ایک سال حلال کمال کر کے دکھائیے ایک سال ایک سال میں اللہ آپ کو دس سال کے برابر ترقی دے گا آپ غنی ہوں گے غریب نہیں ہو سکتے اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا دنیا پیچھے ہوگی دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتے بھیگ ماند رہا تھا یہ قادم تو اس کو دیکھ کر کے پیسہ نکالا جیب میں ہاتھ ڈالا کے پیسہ نکالتے ہیں بھیگ دیں گے لیکن ہاتھ جیب سے نکل ہی نہیں رہا چمبک نے پکڑ لیا جانتے ہیں یہ کیسے ہوا بکھاری کا مونے کر کے رحم آیا جیب میں ہاتھ ڈالا کے پیسہ نکال کر کے بھیگ دیں گے لیکن جب بھیگ دینے والا تھا تو اچانک بی بی کا چہرہ سانس آیا اب جو پیسہ جیب میں تھا وہ جیب ہی میں رہ گیا بکھاری کے ہاتھ میں نہیں گیا بی بی کی محبت میں آدمی کنجڑ کنجوس وقیل مکی چوز بن جانا حلال کما رہا تھا حلال کھا رہا تھا بی بی نے ادھر سے تانہ مارا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی تم وہی کے وہی ہو اب یہ مجنو آگ بن کر کے کمانے لگا لوٹ کر کے لانے لگا کوٹ کر کے کھانے لگا پہلے حلال کماتا تھا بی بی کے تانے کی وجہ سے حرام کمانے لگا حرام تک پہنچانے والی بی بی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہت سارے لوگ نماز روزہ کر کے اللہ کے پاس جائیں گے پھر بھی جہنم میں جائے تو اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کہ نماز تو پڑھ کر کے آئے تھے روزہ تو رکھ کر کے آئے تھے لیکن بی بی کو حرام کھلا کر کے اس کی دنیا بنائی اپنی آخرت برباد ہو گئی آج اگر جہنم میں جا رہے ہیں تو بال بچے کی محبت میں جا رہے ہیں لوٹ کر کے لاتے تھے ٹوٹ کر کے کھلاتے تھے اس کی تو دنیا بن گئی اپنی آخرت برباد ہو آپ سماج میں غور سے دیکھیں گے کتہ ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ شاتا کسی بھی جوان کتے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ شاتا کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ ٹانگ اٹھا کر کے پشاپ شاتا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کتے کو بھی پتا ہے کہ پشاپ نہ پاک وہ ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ پشاپ اس کے بدن کو نہ لگے لیکن یہ کتہ کتنا بڑا مکار ہے جب آگے جاتا ہے پاکھانا دیکھتا ہے تو اس کو مو سے اٹھا لیتا یہاں پاکی ناپاکی سمخت کا جنازہ اٹھ گیا یہاں اس کی سب سمجداری جواب دے دیتی ہے حرام کھانے کمانے والوں کا حال بھی یہی ہے آپ ان کے کپڑے کو دیکھیں گے بہت جکاس رکھتا ہے آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے بہت جکاس ہے کپڑے کو پشاپ پاکھانے سے پاکھ رکھتا ہے بدن کو پشاپ پاکھانے سے پاکھ رکھتا ہے لیکن پشاپ پاکھانے سے بتر جو حرام ہے وہ حلق کے دیچے اتار رہا ہے حرام کمانے والا جب حرام کمانے لگتا ہے تو جانور کتے کی سفنے چلا جا رہا ہے ایک منٹ کا پیغام ختم کرنے کے لئے جا رہا ہوں بینک میں دیکھیں گے بورڈ لگا ہوا رہتا ہے اس بورڈ میں لکھا رہتا ہے کہ اٹھالیس مہینہ پیسہ جمع کرو سنگل ڈبل ملے اب وہ سود کا پیسہ ہے الائی سی کا پیسہ ہے مسلمان داری توپی رکھ کر کے بھی حلال اور حرام کو بالا ایک تاک رکھ کر کے جھولے پیسہ لے کر کے لائن سے لگ گیا اٹھالیس مہینہ پیسہ جمع کرتا گیا جب اٹھالیس مہینے پورے ہو گئے تو اب بورا لے کر کے جا رہا ہے کہ سیٹ کر کے پیسہ آئے لیکن جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ منیجر بھی گائے آفیس بھی گائے بینک بھی گائے ڈبل کے چکر میں تھے سنگل سے بھی گئے پتلون کے چکر میں لنگو ٹی بھی جلی ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے آپ اٹھائیے انشاءاللہ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی ایک طرف چورنگی ہے یہ دنیا دو رنگی ہے آدھے مو پر نور برستا آدھے مو پر چیرے آدھے تن پر کون کے دھپے آدھے تن پر ہیرے آدھے گھر میں خوشحالی ہے آدھے گھر میں خوشحالی ہے آدھے گھر میں تنگی ہے یہ دنیا دو رنگی 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 ہے دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے آدھے انشاءاللہ یہ دیکھیں جلسہ ختم ہونے یہ ملقات کرتے ہیں آپ پانچوہ پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا ہوں کہ اس دور میں مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا عورتوں کا ایمان چلا گیا عورتوں کی عبرو چلی گئی گھر سے ایمان چلا گیا گھر سے عبرو چلی گئی نکاح نکاح تھا سنت تھا تو ایمان بھی بچا ہوا تھا عبرو بھی بچی ہوئی تھی مسلمانوں نے نکاح کو تجارت بنایا ایمان بھی چلا گیا عبرو بھی چلی گئی آپ جب سنیں گے اس خریات کو تو کلیجہ مبو کو آ جائے گا خون کے آنسو آپ تین لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی عبرو الگ گئی ایمان الگ گیا تین وجہ سے بھاگی باپ نے اسکرین تچ موبائل خرید کر کے دے دیا بیٹی سے بے خبر ہو گیا سونے گھر میں بکری سوا سن بڑکی بھاگ گئی باپ درائیور بیٹا خلا سی گاڑی کا نمبر ساتھ سو چیاسی بیٹی بھاگ گئی بیٹی کم گنہگار ہے باپ سادہ گنہگار جوش تھا کہ بیٹی کو پڑھائیں گے بہت اچھی بات ہے لیکن لڑکی کو داخل کر دیا لڑکے کے اسکول میں عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی لڑکی کم گنہگار ہے ماباب سادہ گنہگار مسلمانوں نے بیٹے کی شادی پر پیسہ لینا شروع کیا سامان لینا شروع کیا گاڑی لینا شروع کیا بیٹے کی شادی پر جب پیسہ لینا شروع کیا تو غریب کی لڑکی بھاگ گئی آبرو الگ گئی ایمان الگ گیا وہ لڑکی کم گنہگار ہے یہ سامان سارے کے سارے گنہگار ہیں ایک سال میں اس ہندوستان میں دس لاکھ لڑکیوں کو مار دیا جاتا ہے اور یہ مارنے والے گھر کے لوگ ہیں کون لوگ ہیں کوئی اور نہیں ماباب یہ لڑکیاں ماری کیسی جاتی ہیں آپ کو سن کر کہہ رہت ہوگی ہلٹرا ساؤن مشین نے بتا دیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے اس کو گرا دیا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو بیٹی کو مارنے کے نتیجے میں ایک سال میں دس لاکھ لڑکیاں معصوم کی جان چلی گئی اس نکاح کے ڈیمان نے ایک سال میں دس لاکھ معصوم کے گلے کو کھوڑ دیا گیا اور کھوڑنے والے قاتل کوئی اور نہیں ماباب ایک لیسال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں نکاح اتنا آسان ہے آپ بھی سوچیں گے کہ نکاح سے آسان کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا جمعہ کا دن ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا خطبہ ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا قاضی ہو یا نہ ہو نکاح ہو جاتا ہے دو آدمی کی موجودگی میں لڑکا لڑکی کو قبول کرے لڑکی لڑکا کو قبول کرے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے بیٹا کی شالی فری میں کریں گے انشاءاللہ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ رس میں تلک اب عام ہوئی ہے کام ہے کتنا گندہ لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندہ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے دو پیسوں میں ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بات ہوئی تھی دو سو براتی مگنی میں بس تیس کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے چار سو بیس بیدامت کے کھاتے کیوں ہیں بیدامت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد میں ہمان بتاؤ کیسے بچے ایمان بتاؤ کیسے بچے ایمان جوانوں کے حوالے سے پیغام ہمارے جوان سننے کے لئے تیار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر جوان ہوں گے ہور سے ضرور نکاح ہوگا لیکن یہاں کوئی چانس نہیں جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا ہوں جوان بڑی تعداد میں نظر آرہے ہیں اللہ کا شکر ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے جوانوں کو دین دونی راچگونی ترقی سے مالا مال فرمائے روپیہ پیسہ میں اور وقت میں کیا فرق ہے دکھانے کے لئے جا رہا ہے روپیہ پیسہ میں ایک فرق یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کا زخیرہ کیا جا سکتا ہے روپیہ پیسہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا جا سکتا ہے لیکن عمر اور وقت کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع نہیں کیا جا سکتا پیسہ چلا جاتا ہے واپس آتا ہے لیکن جب عمر چلی جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں چار چیز جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آتی جو زبان سے نکل گئی بات یہ نکل گئی کبھی واپس نہیں ہوتی ترکش سے جو تیر نکل گیا کبھی واپس نہیں ہوتا جسم سے جو روح نکل گئی واپس نہیں ہوتی اور زندگی سے جو عمر نکل گئی وہ کبھی واپس نہیں ہوتی تین طرح کے جوان آئے ہیں جلسہ کو سننے کے لئے تینوں ناکام ایک ہی جوان کامیاب تین جوان جلسہ سننے کے لئے آئے تینوں ناکام ایک ہی جوان کامیاب ہے جانتے ہیں کامیاب کون ہے ناکام کون ہے ایک جوان وہ ہے جو ہمیشہ کھاتا رہا اس کا پیٹھے کے انڈیا گیٹھے نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا پیٹھے آگے بھاگ رہا ہے اور کمر پیچھے بھاگ رہی ہے یہ جوان کبھی کامیاب نہ ہوئی دوسرا جوان ہے جو ہمیشہ آئینے کو سامنے رکھ کر کے چہرہ سوارتا رہتا ہے کریم لگایا پاوڈر لگایا کریم لگایا پاوڈر لگایا اس وقت لگایا اس وقت لگایا سمجھ جائیے کہ یہ مرد نہیں ہے عورت ہے بناؤ سنگھار کی عادت عورت کو ہوتی ہے مرد کو نہیں اور اس میں ایک تیسرا جوان ہے جو ہر وقت کھیل کلد میں رہتا ہے آئے پیل میں رہتا ہے کرم بورڈ میں رہتا ہے جوان جوان نہیں ہے بچہ ہے کھیل کود کا شوق بچے کو ہوتا ہے جوان کو نہیں ہوتا یہ ناکان ہے کامیاب ایک ہی جوان کامیاب ہے جانتے ہیں کون ہے سونے سے پہلے پلان بناتا ہے کہ سو کر کے اٹھیں گے کیا کام کرنا سونے سے پہلے پلان بنایا سو کر کے اٹھا اس پلان کو مکمل کیا یہی وہ جوان ہے جو مٹی کو سونا بنا بنا ایک جوان دارو نہیں پیتا تھا لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا تھا ایک جوان ہے جوہاں نہیں کھلتا لیکن جوہاں کھلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ایک جوان ہے زنا نہیں کرتا لیکن زنا کرنے والے جوان کے ساتھ بیٹھتا ہے باپ نے سمجھایا کہ بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو ورنہ غلط ہو جاؤگے تو بیٹے کو جوشتہ ہوش نہیں تھا باپ سے کہا وہ غلط ہے اپنی جگہ میں صحیح ہوں اپنی جگہ تو باپ کو سمجھ میں آیا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا یہ اسے نہیں سمجھے گا تو باپ نے کہا کھڑکور جاؤ ایک پیٹی سیپ خرید کر کے لاؤ جب بیٹا ایک پیٹی سیپ لے کر کے آیا تو باپ نے کہا کھول کر کے دیکھو کہ کوئی سیپ سڑا ہوا تو نہیں ہے تو دیکھا کہ ایک سیپ سڑا ہوا جب بیٹا پھیکنے لگا تو باپ نے کہا کہ پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خراب ہے اپنی جگہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پیٹی کو بند کرو تین دن کے بعد دیکھ 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 جب تین دن کے بعد پیٹی کو کھولا گیا تو پوری پیٹی سڑ گئی اب باپ نے موقع کا چوکہ مارا تم تو کہتے تھے وہ خراب ہے اپنی جگہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ ایک سیب خراب تھا پوری پیٹی کو خراب کر دیا ایک خراب آدمی کے ساتھ بیٹھو گئے پورے خاندان کو خراب تھا پھر ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گلت ماحول میں نہیں جائیں گی داروں نہیں پیئیں گے اور جوہ نہیں کھیلیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نکھیاں تیری ترازوں میں تلے یا نہ تلے داگ فیر تیرے گناہوں کے دھلے یا نہ دھلے داگ فیر تیرے آج ہی کر لے گناہوں سے تو اپنے توبہ آیا کھلے یا نہ کھلے اللہ جانے پیغام ختم ہو گیا ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں تھک گئے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجی خیر ماشاءاللہ ڈس برک مار کر کے آپ نے ثابت کیا کہ آپ دل و دیماغ سے مکمل تیار محبت میں آپ سننے میری زمان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں ہاتھی پاس ہو چکا ہے صرف دم پھسیلیے انشاءاللہ یہ ایک جھٹکے میں پاس ہو جائے دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ سکل جائے گا اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سے جنازہ اٹھ رہا ہے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسی جنازے کے لئے آپ کھڑے ہوئے پاپ نے فرمایا کہ ہاں اسی جنازے کے لئے کھڑا ہوا ہو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان کا جنازہ نہیں ہے یہودی کا جنازہ ہے اللہ کے رسول نے کہا مجھے پتا ہے وہ یہودی کا جنازہ ضرور ہے لیکن پہلے انسان ہے میں بھی انسان ہوں انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہوا آپ نے مرکز نظام الدین کو دیکھا ہے خاجہ زندہ تھے کسی نے آ کر کے کہنچی دیا کہنچی حدیعہ ہے قبول کر لی کہا استغفر اللہ مجھ کو کہنچی مت دو مجھ کو سوئی دے لو میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں میں توڑنے کے لیے نہیں آیا تیسرے نمونے کو بہت دیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا بادشاہ نے کھڑکی کھول کر کے جو دیکھا باہر تو دیکھا ایک غریب آدمی جھاڑو لگا تو بادشاہ نے کہا کہ اس منحوس کا چہرہ میں نے صبح صبح دیکھ لیا اب میرا کام بگڑ جائے گا بنے گا نہیں جب کام بگڑنے لگا خیال کے مطابق تو وزیر کو بلا کر کے کہا کہ اس منحوس کو فانسی پر چڑھا دو نہ رہے بانس نہ بجے گی بانسی اب وہ غریب آدمی جب فانسی پر چڑھنے لگا تو اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھ کو فانسی پر کیوں چڑھا رہے ہو میرا قصور کیا ہے تو بادشاہ نے کہا کہ تم منحوس آدمی ہو میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا میرا کام بننے کی بجائے بگڑنے لگا اس لیے تم کو فانسی پر چڑھا دیا جا رہا ہے تو اس غریب نے بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم سے بڑے منحوس کو آپ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے میں کیسے منحوس ہوا کہا آپ نے میرا چہرہ دیکھا آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے لیکن آپ کی جان سلامت ہے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا میری جان بھی جا رہی ہے میرا جہان بھی جا رہا ہے پیس اللہ کرو کہ منحوس تم ہو یا منحوس ہم ہیں میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بات نتے کھائے بکری جو میں میں کرے بکری جو میں میں کرے التی کھا لکھے چائے التی کھا لکھے چائے لکڑی جل کوئلا بھائی کوئلا جل بھائیو راکھ کوئلا بھائی نہ راک کوئلا بھائی نہ راک ایک کنجوس راجہ تھا پھوٹی کوری کسی کو دیتا نہیں اور دوسرے سے تعریف سنتا تھا کہ میں دریہ دن ہوں دریہ دن ہوں سخاوت کا پہاڑ ایک بار بولتے بولتے مجمع کو بے گو بنا رہا ہے کہ جو میرے سوال کا جواب دے گا اس کو انام ملے گا تو ایک جوان کھڑا ہوا کہ سوال کیجئے میں جواب دیتا ہوں کہ میرا سوال ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے کہ حضور یہ بھی کوئی سوال ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کا دیتے دیتے گھز گیا بادشاہ سوچنے لگا میں تو پھوٹی کوری کسی کو نہیں دیتا ہوں یہ چمچ نہیں بہت بڑا چمچہ مالوں بادشاہ نے کہا تم مجھ کو بے وقوب نہیں بنا سکتے میرا دیتے دیتے اگر گھز گیا ہے تو تمہاری ہتھیلی میں بھی بال نہیں ہے کہ حضور آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا اللہ اکبر یہ تو چونہ ہی لگا کر کے رہے گا تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کروں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میرا دیتے دیتے گھز گیا تمہارا لیتے لیتے گھز گیا لیکن کپتیا کہ اتنے سارے لوگ جلسے میں بیٹھے ہوئے کسی کے ہتھیلی میں بال نہیں حضور اس کا بھی جواب میرے پاس ہے آپ کا دیتے دیتے گھز گیا میرا لیتے لیتے گھز گیا سب کچھ ہم کو ملتا ہے ان لوگوں کو کچھ ملتا ہی نہیں افسوس کے مارے ہاتھ ملتے ملتے ان لوگوں کا گھز گیا ہے اٹھ گاؤں کے چودھری پارا گاؤں کے راؤ اپنے کام نہ آؤ تو ایسی تیسی میں جاؤ پیغمبر کا بول ہے جگت ہے ایک پریبار پیار پڑو سیسے کرو سکھی رہے سنسار جیت نہ پائی من کبھی پرچھی اور کٹار سب کا سیسی جھکائے ہیں اخلاق و کردار دعا کا سریا کام آ رہا ہے خوشی کا مبارک مقام آ رہا ہے یہ کونہ جنسان کامل زبی پر پسد عزت تو اے تیرا آ رہا ہے خلاموں یتیموں کی بگری بنانے کوئی مونی سے خاصو آم آ رہا ہے پشارت رسولوں نے دیا کے جسر کی وہ لے کر خوطا کا پیام آ رہا ہے وہ لے کر خوطا کا پیام آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کھاپی کر کے جب مجمع بیٹھتا ہے تو پیتالیس منٹ دماغ کام کھاتا لیکن قرآن کی برکت ہے قرآن کے جلسے کی برکت ہے کہ آپ جتنے زیادہ سنتے ہوئے جا رہے ہیں اتنے زیادہ جوان ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ آپ کی جوانی کو ضمیر کے زندگی کو اللہ سلامت رکھے عورتوں کے حوالے سے پیغام ہیں آپ لوگ یہاں سے لے کر کہ وہاں تک سننے کے لئے تیار ہیں جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ عورت کو سر پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ حکومت چلی جائے گی پہلی فرصت دھیان سے سنیے گا امریکہ میں ایک سال میں اٹھالیس فیصد مرد پاگل ہوگا اٹھالیس فیصد مرد امریکہ میں ایک سال میں پاگل ہوگا تو لکھنے والے نے لکھا کہ اٹھالیس فیصد مرد امریکہ میں ایک سال میں پاگل ہوگا کس کی وجہ سے ہوئے نافرمان بی بی کی وجہ سے نافرمان بی بی سے گھر باد میں بگڑتا ہے دماغی توازن پہلے بگڑ جاتا ہے نافرمان بی بی کی وجہ سے امریکہ میں ایک سال میں اٹھالیس فیصد لوگ پاگل ہوگا جاپان ایک ملک ہے وہاں مردوں سے پوچھا گیا آپ لوگ مرد ہونے پر خوش ہیں تو باون فیصد مردوں نے کہا کہ ہم مرد ہونے پر خوش نہیں ہیں تو ان سے پوچھا کہا کہ آپ اللہ نے مرد بنایا ہے بھئی عورت نہیں ہو آپ مرد ہونے پر خوش نہیں ہو بولا کہ خوش کیسے رہیں گے جب مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ ملتی ہے تو میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی بیوی کے پاس پہنچ جاتی ہے بیڑی تینے کے لیے بھی بیوی سے پیسہ مانگ کر کے لینا پڑتا ہے اس لیے ہم مرد ہونے پر خوش نہیں ہیں عورت رتے تو اچھا رات کا سناٹا تھا ایک شائر آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری بیوی کو اندھا کر دو اللہ میری بیوی کو گونگی بنا دو تو بگل میں سننے والے نے کہا یار اتنی خطرناک بدعو اپنی بیوی کو کیوں کر رہے ہیں تو بولا کہ اس کا جو گصہ ہے وہ بچوں کی طرح ڈنگ مارتا ہے اس کی جو زمان ہے وہ کہنچی کی طرح چلتی ہے اللہ کرے کہ یہ گونگی ہو جائے اللہ کرے کہ یہ اندھی ہو جائے شوہر مر رہا ہے پائتانے میں بیوی کھڑی ہے رو رہی ہے تو شوہر بولا کہ تم کیوں رو رہی ہیں مر تو میں رہا ہوں تکلیف ان کو ہے تم کیوں روتی ہیں کہا کہ تمہارے بعد میرا سہارا کون ہو تو شوہر بولا میرے بعد تم دوسری شادی کر تو عورت بولی کہ ضرور دال میں کالا ہے موت کے بعد مرنے کے بعد دوسری شادی کی جازت کیوں دے رہے ہو تو شوہر بولا دوسری شادی کر لو تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چلے کہ پہلا جو شوہر اتنی جلدی مرا ہے اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے مرا ہے مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ لیکن آج کل بھیوی گھر کی مالکہ ہے ارمیاں مزدور ہے کوئی اس دور میں ہے مولوی کوئی منسٹر ہے کوئی بیوی کا شوہر ہے کوئی بیوی کا نوکر ہے کوئی بیوی کا شوہر ہے کوئی بیوی کا نوکر ہے ہوئے ماں تحت کے ہوئے ماں تحت کے ماں تحت ایسا انقلاب آیا میاں ہیں دفتری دفتر میں میاں ہیں دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے میاں ہیں دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ آپ نے اپنے حکومت بھی بچا لیا ہے اپنے گھر کو بھی بچا لیا ہے اللہ جزائے خیر دے پردے کے حوالے سے پیغام اور زحمت تمام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا ہوں بہت دھیان سے اس کو سنیے گا تیجی کے ساتھ ٹکل جائے گا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورت کے ایمان کی حفاظت کریں گے اور آبرو کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مہا بھارت مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے کہ جب باپ جوان ہو بیٹی جوان ہو تو جوان بیٹی کے ساتھ تنہائی میں باپ نہ بیٹھے اگر جوان بیٹی کے ساتھ باپ تنہائی میں بیٹھے گا تو شیطان باپ کے اوپر سوار ہوگا اور باپ اپنی بیٹی سے زنا کر کے اس کی آبرو کلمہ تیرا پر جائے گا مہا بھارت میں لکھا لکھا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے برہما پران اس میں لکھا ہے کہ جب دیکھ لو کہ عورت سب کے سامنے بال کو کھولتی ہے اور بال کو سمیٹی ہے سب کے سامنے سب کے سامنے اگر عورت بال کو کھولے بال کو سمیٹے بال کو کھولے بال کو سمیٹے سمجھو کہ قیامت آنے والی نہیں ہے قیامت آگے یہ لکھا ہے برہما پران ایک کتاب ہے اس کا نام ہے رگوید رگوید میں لکھا ہے کہ اگر عورت عورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر سمیٹ کر کے بیٹھے پیر ٹھائلا کر کے نہ بیٹھے اگر عورت عورت ہے تو وہ نگاہ اوپر نہ رکھے نگاہ نیچے رکھے اگر عورت عورت ہے تو اتنا باریک کپڑا نہ پہنے کہ اندر کا جسم باہر نظر آنے دیں کس کتاب میں لکھا ہے رگوید میں لکھا ہے ہندو قوم اپنے بھرم سے بے خبر ہو گئی پردے کا جنازہ اٹھ گیا مسلمانوں نے اگر اپنی عورت کے ساتھ پردہ نہیں رکھا تو مسلمانوں کے گھر سے بھی پردے کا جنازہ اٹھ گیا ایک کتاب ہے اس کا نام ہے رمائن اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب چودہ سال کا بنباز پورا کر کے سی تاجی آنے لگی تو لچمنگی سے کہا گیا کہ مالا لو اور اپنی بھابی کے گلے میں ڈالو سواگت کرو احترام کرو استقبال کرو عزت آبرو بچا کر کے جنگل سے یہ عورت آئی ہے تم دیور ہو وہ تمہاری بھابی ہے ہاتھ میں مالا لے کر کے اپنی بھابی کے گلے میں ڈالو جب دیور کے ہاتھ میں مالا آیا دس قدم چل کر کے دیور کھڑا ہو گیا مالا لے کر تو لچمن سے پوچھا ارے جاؤ بھائی بھابی کے آگے جاؤ گلے میں مالا ڈالو تو دیور کا جواب سنیے لچمن نے کہا کہ وہاں چار عورت اور بھی ہیں میری بھابی کے ساتھ چار عورت اور بھی ہیں اب مجھے پتا نہیں چلتا اس میں میری بھابی کون ہے کاجیب آدمی ہو جنگل میں بھابی کے ساتھ چودہ چودہ سال ہے بھابی کا چہرہ نہیں پہچانتے کہاں میری بھابی نے آج تک میرے اپنا چہرہ نہیں دکھایا کھنگھٹ ڈال کر کے باہر نکلی میں نے پیر دیکھا بھابی کا چہرہ نہیں دیکھا میرے ہاتھ میں مالا ضرور ہے لیکن چار عورت مہا موجود ہے اب مالا پہنا ہوں تو کس کو پہنا ہوں میں بھابی کا چہرہ پہچانتا ہوں ڈلی میں ایک فلم لگی تھی اس کا نام تا پٹھان تو بنگال کے لوگ یہاں سے ڈلی کا ٹکٹ بنا رہے ہیں اور سیناما ہول میں عورت مرد ایک ساتھ فلم دیکھ رہے ہیں جیسے جلسے کا پنڈال ہوتا ہے عورت الگ مرد الگ سیناما گھروں میں ایسا ہوتا نہیں ہے عورت بھی ایک ساتھ مرد بھی ایک ساتھ فلم دیکھ رہے ہیں تو عورت بیٹھی ہوئی تھی بگل میں کرسی خالی تھی ایک جوان آ کر کے بولا میڈم اس خالی کرسی پر بیٹھ جاؤں اجازت ہے کہاں بیٹھ جاؤں اس کے بعد اس جوان نے پوچھا کہ یہ پرسی کس کی ہے کہا کہ میں نے مکر آیا عورت نے کہا کہ یہ کس کے لئے مکر آیا کہا اپنے یار کے لئے مکر آیا کہا یہ خالی کیوں رہ گئے کہا میرا یار میرے شوہر کے جنازے میں گیا ہو کہاں گئی وہ سیتہ میہ اور کہاں ہے اب مریم بھارت ورشن جن کے چلیتر پہ گرب کیا کرتے ہیں ہم جو اپنی اتحاس بھولا دے آگ لگے اس پیشن میں ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں امن کی دے بھی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں گاندھی جی کے آنگن میں کیوں حیات چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لئے رو برو حشر میں مامود کے جب جاؤگی لے کے کیا جاؤگی تم اپنی برات کے لئے دیکھو اس مت کا بڑو بڑا نہ سرکنے پائے ہر نظر خات میں بیٹھی ہی ہے شرارت کے لئے عورت کی تعلیم کے حوالے سے پانچ منٹ کا پائے گا میرے حصے کا سات منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے سننے کے لئے تیار ہے جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹا ہوگا جھولے پر بیٹی ہوگی چھولے پر ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں آکر کے پسے ہیں بہت دیر کے بعد سلسلہ چل لہا تھا ڈیس بریک مارنے کا یہاں آکر کے پسے ہیں ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا خلیفہ موتزد باللہ اتنا خوبصورت تھا ہمیشہ آئینے سے اپنا چہرہ دیکھتا تھا تو دیکھتا کہ داڑی کے بال کالے ہیں کالے ہیں بہت خوش ہوتا تھا سر کے بال کالے ہیں بہت خوش ہوتا تھا کبھی جوان اتفاق سے آئینہ سامنے تھا چہرہ بور سے دیکھ رہا تھا تو داڑی کے دو چار بال سفید نظر آئے سر کے دو چار بال سفید نظر آئے مایوس ہو گیا کہ لگتا ہوں میں مورا ہو رہا ہوں ادھر پوچھا لگانے والی نوکرانی پوچھا لگا رہی تھی اس کا نام بدا تھا وہ دوڑ کر کے آئی کہا حضور آپ مایوس کیوں ہو آپ کی داڑی میں دو چار بال جو سفید نظر آئے آپ کے حسن و جمال میں اضافہ کر دیا ہے جو بادشاہ مایوس تھا اس نوکرانی کے علم کی بدولت اس کی مایوسی خوشی میں تفضیل ہو ایک بادشاہ تھا اس کا نام تھا سلطان حمید ترکی کا بادشاہ جانتے ہیں اس کے کھانے کا اسٹائل کیا تھا دو پہر میں کھانا کھاتا تھا اور گھر سے نکل کر کے باغ میں چلا جاتا تھا پھول کا بیستر لگتا تھا اس پھول کے بیستر پر وہ سوتا تھا دو پہر کا کھانا کھا کر کے گھر سے نکلا باغ بگیچے میں چلا گیا پھول کا بیستر لگتا تھا نوکرانی پھول کا بیستر لگاتی تھی اس پر وہ سوتا تھا اس نوکرانی کا نام تھا زیند وہ پھول کا بیستر لگا رہی تھی احساس ہوا کہ پھول کے بیستر پر روز بادشاہ سوتا ہے ابھی بادشاہ کو آنے میں دیر ہے پھول کے بیستر پر سو کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا مزا کیسا ہو اب نوکرانی کام کر کے تھکی ہوئی تھی جیسے ہی پھول کے بیستر پر سونے کے لیے گئی آنکھ لگتا آنکھ جو لگی تو بادشاہ آنکھ لگتا ہے اس نے کمر سے کوڑا نکالا برسانا شروع کر دیا کہ نالائک نوکرانی تیری کیسے ہمت ہوئی کہ بادشاہ کے بیستر پر سو رہی ہو لڑکی رونے بھی لگی لڑکی ہسنے بھی اب بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میں نے کوڑا مارا ہے یہ نوکرانی ہو کر کے بادشاہ کے بیستر پر سو گئی تھی چوٹ لگی سے لیے رو رہی ہے لیکن ہستی کیوں ہے تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا ہو نالائک لڑکی ہستی کیوں ہے کہ حضور حسنے کی وجہ ایک ہے میں تھوڑی دیر کے لیے گھنٹا دو گھنٹا کے لیے آپ کے بیستر پر سوئی آپ نے میرے اوپر کوڑا برسا دیا آپ نے بچپن سے پچپن اس بیستر پر کیا نوزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے ہسی آگئی جو بادشاہ نشاہ اور ضرور میں فرعان بنا ہوا تھا اس لڑکی کے علم نے اس کو لحکہ ونی بنا ہوا تیسرے نمونے کو بہت دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ ٹکل جائے گا آخری نمونہ آپ کی خدمت میں ہے دھیان سے رکھئے گا دھیان سے رکھئے گا تیزی کے ساتھ ٹکل جائے گا رات کا سنا تھا لڑکی کاٹے سے کپڑا بن رہی تھی بادشاہ گورت پیتے ہیں ایک لڑکی کہتی ہے وہ جا رہا دوسری لڑکی کہتی وہ نہیں ہے تیسری لڑکی کہتی وہ تو ہے بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ لڑکی میرے خلاف پلاننگ کرنا ہے پولیس والے کو بھیجا کے تینوں کو پکر کر کے لاؤ جب تینوں لڑکی سامنے آگئی تو ایک کتی ہے وہی تو ہے دوسری کتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری کتی وہ نہیں وہ تو ہے اب بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا کہ پہلی بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا دوسری بار کیا کہا کچھ نہیں سمجھا بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کر کے لڑکیوں سے کہا کہ تمہاری بات ہم نے نہیں سمجھی سمجھاؤ تو لڑکیوں نے کہا کہ جس نے پہلی بار کہا وہ جا رہا ہے یعنی چراغ جل لہا تھا اوجالہ جا رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اوجالہ جا رہا ہے یعنی بادشاہ نہیں اوجالہ جا رہا ہے دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے اس لیے اجالا جا رہا ہے تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے تیل تو ہے پھر اجالا کیا جا رہا ہے یہ مطلب بادشاہ نے کہا کہ جب تم نے سامنا کیا تو ایک کہا کہ وہی تو ہے وہ ہوتے تو وہ ہوتے وہ نہیں وہ تو ہے اس کا کیا مطلب ہوا تو لڑکیوں نے کہا بادشاہ سلامت معاف کیجئے گا جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے یعنی یہ بادشاہ بادشاہ نہیں ہے بیل ہے وہی تو ہے یعنی بیل ہے یہ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات نہیں سمجھتا ہے یعنی بیل ہے تو دوسری لڑکی نے کہا وہ ہوتے تو وہ ہوتے اگر بیل ہوتے تو دم ہوتی پیچھے اور سنگھ ہوتے اوپن تو تیسری لڑکی نے کہا کہ وہ نہیں وہ تو ہے اگر بیل نہیں تو گدھا تو ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے تینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شور ہے بے شور ہے حسن معاشرت میں سرا سر فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے بے شک قصور ہے آخری پیغام میرے حصے کا اور ہمارے چچا نے فرمائش کی ہے ان کی فرمائش کو میں پوری کر دیتا ہوں اور ایک فرمائش اور ایک پیغام صرف باقی رہ گیا ہے تین منٹ میں نکل جائے گا آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں جو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ شادی سے پہلے ماں باپ کو شادی کے بعد ساتھ سرسر کو کما کر کے کھلائیں گے ہاتھ اٹھا دیجے انشاءاللہ خیر بہت تیزی کے ساتھ اٹھا کر کے نیچے ہاتھ رکھ لیا لیکن رات کے اجالے میں سب پتا چل گیا دیان سے رکھیے گا کرسی پر بیٹھ کر کے گال پر ہاتھ رکھ کر کے بیوی کی گالی سن رہا اور بیوی گالی نہیں گالی کا گولہ چھوڑ گیا یہ گال پر ہاتھ رکھ کر کے کرسی پر اس طرح بیٹھا ہوگا جب برداشت سے باہر ہو گئی تو کھڑا ہو جاتا ہے تن کر کے کیا کہتا ہے آپ کو سن کر کہہ رہا بولتا آپ سوز کہ تُو میری بیوی ہے تیری جگہ اگر میری ماں ہوتی تو ہڈی پس لیے کر دی دوسرے نمونے کو بہت بیان سے سنیے گا جوان سے ایک موڑھا کہہ رہا ہے کہ پائجامہ سلا کر کے دے دو تو جوان ڈانٹ کر کے کہتا ہے کہ چھے مہینہ تو پہلے پائجامہ سلا کر کے دیا تھا تم پھارتے رہو ہم سلا کر کے دیتے رہیں یہی ہمارا کام ہے سننے والے نے پوچھا کہ نوکر کی طرح بات کرتے ہو بڑھے سے یہ بڑھا کون ہے ہمیرا باپ ہے تا امینا دلالہ قیامت کل کیا آئے گی تم جیسا جوان جو نوکر کی طرح بات سے بات کرے پیدا ہو گیا قیامت آتا تیسرے نمونے کو بہت دیان سے سنیے گا تیجی کے ساتھ پہلے چاہے بنگال ہو چاہے اریسا ہو پہلی بار جب لڑکی میکے سے سسرال جاتی ہے جلدی آ جاتی ہے چاہے اریسا ہو چاہے بنگال پہلی بار جب میکے سے سسرال جاتی ہے لڑکی آ جاتی ہے جلدی میں ایک دن میں دو دن میں تین دن میں جلدی آ جاتی ہے لیکن جب لڑکی میکے سے سسرال آتی ہے تو ہوتا کیا ہے سسرال سے جب پہلی بار میکے آتی ہے تو ہوتا کیا ہے وہ دکھا نکل جا رہا ہے محلے کی ساری عورتیں گھر لیتی سوال جواب ایک عورت کہتی ہے بیٹی سسرال سے آ رہی وہ سسرال کیسی تھی تو لڑکی کہتی سبحان اللہ دوسری عورت کہتی ہے کہ شوہر کیسے تھے تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ تیسری عورت کہتی ہے کہ سسر کیسے تھے تو لڑکی کہتی ہے الحمدلی اب ایک چوالاک عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے کہ یہ سب سوال پھالتو ہے اصل سوال کا جواب دو تمہاری ساس پیسی تھی لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت اللہ جلے تو جلال تو اس بلہ کو تعلق تو ماں تو ماں ہوتی ہے سمجھ گئی کہ میری بیٹی وہ سب پسند ہے ساس پسند نہیں ہے ماں عدب بھی دیتی ہے حوصلہ بھی دیتی ہے ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا میرے سوال کا جواب دو پہلی بار میں کیسے جو سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی کا ساس آئی تھی سو لڑکی میں ہم کو پسند کیا نینانوے کو چھانٹ کر کے مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر کے میں کیسے سسرال لے گئی اب ماں نے موقع کا چوکہ مارا بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں سے پڑھ کر کتی ہے ہاتھ اچھایئے وعدہ کیجئے داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا ہاتھ اچھا دیجئے خیر ماشاہ ٹھک رایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال اس کو سمجھ یہ دین کی دولت نہیں ملی گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فترت نہیں ملی ماں باپ در سے ہے پینے کو پانی بیٹا ہے راجہ وہ خلوارانی بیٹا ہے راجہ وہ خلوارانی پڑھا اور بڑھیا پہ نہیں ہے دیا ہرے مسلمان ہرے مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رولائے بیوی کو باہر سے لاکر کھلائے کل تیری آلات کل تیری آلات لے گی پران ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان ہرے مسلمان بھوچ پوری ایک مصرے کی فرمائش ہوئی ہے اس مصرے کو سنا کر کے میں اپنی جگل لیتا ہوں اور آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ زندگی بر سونے کے لئے لیکن آج کی رات جلسے کی ہے عبادت کی رات جب تک دعا نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے نہیں جائیں گے جلسہ زندگی کا ایک نمونہ ہو جائے گا اور اس کا اثر زندگی بھر باقی رہے گا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ دعا کے بعد یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ ایک نسال پیغام ستم کر رہا ہوں ادھر بیٹھ گئے مسلمان ادھر بیٹھے برحمان ادھر بیٹھے دلیت ادھر بیٹھے مہا دلیت اور سب نے کہا یہ ہندوستان ہے سب ایک ہو جاؤ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ایک ہو جاؤ ہندو مسلمان اسے کسائی سب ایک ہو جاؤ تو اس میں ایک اکل مند بولا یہ میرے میری چائے ہے میں نے جوٹھا کیا ہے اگر ایک ہو نہ چاہ چاہو تو میرا جوٹھا پیغام کر کے تو مہا دلیت نے اپنی چائے کو جوٹھا کیا دلیت کو دیا اس نے پھیل اس کے بعد باری آئے مسلمان تھے تو مسلمان سے کہا کہ تم کہتے ہو ہندو مسلمان ایک ہو جاؤ تو میرا جوٹھا پیغام کر کے دیکھاؤ مہا دلیت کا جوٹھا ہے دلیت کا جوٹھا ہے پیغام کر کے دیکھاؤ تو مسلمان وہاں منطق سے نکل دا میرا روزہ جیسے ہی چائے کیوں گا میرا روزہ ٹوٹھا جاؤ ان دونوں نے کہا کہ اگر تو ازاد تھا تو چائے کی دکانے میں کیا کر رہے تھا اس کے بعد اب باری آئی برحمن کی برحمن سے کہا کہ جب کہتے ہو ہندو مسلمان ایک ہو جاؤ تو ٹھیک ہے میرا جوٹھا پیغام کر کے دیکھاؤ وہ بولتا ہے رام رام چھی چھی سمجھ میں آ گیا یہ منطق سے نکلنا چاہتا ہے وہ فلسفے سے پسانا چاہتا ہے ہندو مسلمان اور سیکھیں سائیں کندھے سے کندھا آپن پن لہنے ملائیں گھنڈا تیرنگا رہری دشوا کی شان ہو آزادی نہیں جائے دی بھی ہندو مسلمان اور کھنواں سے لال بھیلن جلیہ والا بھگیا مشکل سے آیل اپنے ہاتھی از دیا کھنواں کے تھار سے کھنواں کے تھار سے رنگا ہندوستان ہو آزادی نہیں جائے دی بھی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہم بلبلبلے ہیں اس کی مذہب نہیں سکھاتا اپس میں بر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہویلی جو پڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا پیگام ختم ہو گیا آپ سے تین وعدہ لوں گا جلسہ زندگی بھر کے لئے کامیاب ہو جائے گا آپ اٹھائیے وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجئے مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی اگر تین کام نہیں چھوڑیں گے قوے کی چادر کو پکڑ کر کے بھی دعا کریں گے مصیبت آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ نہ کتابوں سے نہ وازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھا انہوں نے دین دھاکت شک کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مارے صاحب کے دفتر میں ٹھے کیک کے چکر میں تو روتی بھی گئی بڑی شہی کی داکھ بیتے تو چھوڑی بھی گئی نہ مانی بات واہ اس کی تھے پتلون کے چکر میں چلنگ ہوتی بھی گئی واصل دوانا والحمدللہ